ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپ پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نگران وزیر آزم نے سولہ رکنی نگران کابینہ تشکیل دے دی نگران وزیر آزم کا کابینہ میں غیر جانبدار اور پروفیشنل لوگوں کو شامل کرنے کا پیستہ نگران کابینہ کے لیے مشابرت مکمل جلیل عباس اور سید علی کو اہم وزارتیں ملنے کا امکان جڑاوالا میں توہین قرآن کے الزامات پر کشیدگی چرچ اور مکانات نظر آتش پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ایف آئی آر درج کر لی وزیر آزم کا فیصلہ بات میں عقیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم توشہ خانہ کیس چیمن پی ٹی آئی کی سزا موت طلی اور زمانت کی اپیلیں سمات کے لیے مقرر پولیس کا بوشہ بی بی کی آڈیوز کا فرانزک کرانے کا فیصلہ بوشہ بی بی نے توشہ خانہ کی گھڑی کی جانی رسیدیں بنانے کے الزام کو رد کر دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا اعلان نگران حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا قیمت میں ستہ روپے پچاس پیسے کا بڑا اضافہ پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا عام انتخابات فروری میں ہوں گے رانہ ساناولہ کا کہنا ہے کہ مردم شماری کا معاملہ آنے کے بعد الیکشن فروری میں ہو چاہیں گے راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری میں ہوں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خواب رو کی تفصید موسیقی کیا آپ کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کابینہ میں غیر جانبدار اور پروفیشنل لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اپنی کابینہ کے لیے مشابرت مکمل کر لی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کابینہ میں غیر جانبدار اور پروفیشنل لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق نگرہ کابینہ کے لیے تقریباً تمام نام فائنل کر لیے گئے ہیں اور اب صرف حتمی مشورے کیے جا رہے ہیں جس کے بعد آج ہی نگرہ کابینہ کا اعلان کیا جا سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نگرہ کابینہ میں وزارت خرجہ کی ذمہ داری سابق سفارتکار جلیل عباس جلانی کو سوپے جانے کا امکان ہے وہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں ذرائع کے مطابق نگرہ کابینہ میں وزارت اطلاع کے لیے محمد علی دورانی کا نام شامل نہیں ہے بلکہ وزارت اطلاع سید محمد علی کو دی جانے کا امکان ہے جو ایک دفاع تجزیہ کار ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ نگرہ وزیر خزانہ کے لیے گزشتہ روز سلطان علی علانہ کا نام فائنل کیا گیا تھا تاہم ان کی دہری شہریت کی وجہ سے اب نگرہ وزیر خزانہ کے لیے مزید دو ناموں پر غور کیا جا رہا ہے جن میں سے کسی ایک کو یہ ذمہ داری دیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق نگرہ وزیر خزانہ کے لیے سابق وزیر خزانہ حفیظ شیف اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے نام زیر غور نہیں ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نگرہ وزیر داخلہ کے لیے سرفراز بکٹی کا نام سامنے آنے کا غالب امکان ہے جس کی ایک وجہ ان کا سابق وزیر داخلہ ہونا بھی ہے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کا فیصلہ بات میں توہین قرآن کے الزام میں مسیحی برادری کے گھروں اور گرجہ گھروں پر حملوں اور املاک نظریاتش کیے جانے کے واقعات پر رد عمل سامنے آ گیا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کا فیصلہ بات میں توہین قرآن کے الزام میں مسیحی برادری کے گھروں اور گرجہ گھروں پر حملوں اور املاک نظریاتش کیے جانے کے واقعات پر رد عمل سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹھہرے ملائیں یقین رکھیں کہ حکومت پاکستان برابری کی بنیاد پر اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے نگرہ وزیر اعظم نے بیان میں کہا کہ فیصلہ بات کی تحصیل جڑا مالا کے مناظر دیکھ کر میں پریشان ہوں قانون کے خلاف پرزی کرنے والوں اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی پنجاک کے شہر جڑا مالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزامات میں پولیس نے ایک شخص کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی ہے واقعی کی خبر پھیلی تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اس دوران مشتعل افراد نے کم از کم ایک چرچ اور مسیحی برادری کے چند گھروں کو آکھ لگا دی واقعی کے بعد شہر کے حالات کشیدہ ہیں اور رینجرز طلب کر لی گئی ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کے مبینہ واقعے پر پولیس نے توہین مذہب کی دفعات کے تحر مقدمہ درچ کر لیا ہے ایف آئی آر کے مطابق شہری پر جڑاوالا کے سینما چوک میں توہین آمیز کلمات کہنے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا الزام ہیں ایف آئی آر کے مطابق واقعی کی اطلاع ملنے پر پولیس سینما چوک پہنچی تو وہاں قرآن پاک کے آرہ موجود تھے جن پر صرف قلم سے توہین آمیز الفاظ تحریر تھے اور ملزم موقع سے فرار ہو چکا تھا ملزم کے خلاف توہین مذہب کی دفعات دو سو پہ چانوے بی اور دو سو پہ چانوے سی کے تحت مقدمہ درچ کیا گیا ہے جس کے تحت جرم ثابت ہونے پر سزائے مات سنائی جا سکتی ہے اس واقعے کے بعد مشتہیل افراد مقامی چرچ کے باہر پہنچے جہاں چند مشتہیل افراد نے توڑ پھوڑ کی اور پھر آکھ لگا دی گئی کئی افراد نے اسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کی سوشل میڈیا پر کئی پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں آبات مسیحی بیرادی کے کئی افراد گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں وائرل ویڈیوز میں سے ایک میں پولیس افسر کو مشتہیل افراد کو سمجھانے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے بعد قانون کے مطابق کاربائی کی جائے گی تاہم مشتہیل حجوم کی جانب سے ملزم کو فوری سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی توشخانہ کیس میں سزا ماطلی اور زمانت کی اپیلیں سمات کے لیے مقرر کر دی گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی توشخانہ کیس میں سزا ماطلی اور زمانت کی اپیلیں سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں جبکہ توشہ خانہ کی گھڑی کی جالی رسیدے بنانے کے معاملے میں پولیس نے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی آرڈیوز کا فرانزک کرانے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت بائیس اگست کو ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ڈیویجنل بینچ کرے گا دو رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک جہنگیری پر مشتمل ہوگا یاد رہے کہ سیشن جج اسلام آباد ہمایو دلاور نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں پانچ اگست کو تین سال قیل اور ایک لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی تھی جس کے بعد اسی روز سابق وزیر آزم کو زمان پارک سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمن کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم کے گھر والوں اور بکلا کو اٹک جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت بھی دے رکھی ہے اور گزشتہ روز بھی بشرا بی بی نے اٹک جیل میں خاون سے تقریباً دو گھنچے ملاقات کی تھی دوسری جانے توشہ خانہ کی گھڑی کی جاری رسیدے بنانے کے معاملے میں عدالتی احکامات کے بعد بشرا بی بی شاملے تفتیش ہو گئیں بشرا بی بی سے دو آڈیو لیگ سے متعلق سوالات کیے گئے ہیں جن کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آڈیوز میں آواز میری نہیں ہے ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے انکار کے بعد پولیس ٹیم نے آڈیوز سنوائیں جس کے بعد انہوں نے آڈیوز کو فیک قرار دے دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے عوام کو پیٹرول کی قیمت پر ساڑھے ستہ روپے لیٹر کا جھٹکا لگ گیا مزید احوال اس اپورٹ میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے عوام کو پیٹرول کی قیمت پر ساڑھے ستہ روپے لیٹر کا جھٹکا لگ گیا حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت ساڑھے سترہ روپے فی لیٹر اضافے کے بعد دو سو نوے روپے پیتالیس پیسے مقرر کی گئی ہے جو کہ اب تک کی سب سے بلند تریف سطح ہے وزارات خزانہ نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولی مصنعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ساڑھے سترہ روپے اضافے کے بعد دو سو نوے روپے پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل بیس روپے اضافے کے بعد دو سو تیرانوے روپے چالیس پیسے تک پہنچ گیا نوٹفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ اگس کے رات بارہ بجے سے اکتیس اگس دوہزار تیس کی رات تک ہوگا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ مردم شماری کا معاملہ آنے کے بعد الیکشن فروری میں ہو جائیں گے الیکشن فروری میں ہوں گے تو نواز شریف کا ستمبر اکتوبر میں آنا مناسب ہوگا مزید تفصیلات سپورٹ میں سابق وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ عام انتہابات فروری دوہزار چوبیس میں ہوں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمار رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ مردم شماری کا معاملہ آنے کے بعد الیکشن فروری میں ہو جائیں گے الیکشن فروری میں ہوں گے تو نواز شریف کا ستمبر اکتوبر میں آنا مناسب ہوگا رانہ سنہ اللہ نے کہا کہ نو مائی میں ملاوث جتھے کے علاوہ سب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں قوم نواز شریف کی ہی بات سنے گی وہ کس تاریخ کو واپس آئیں گے یہ اعلان وہ خود یا پارٹی کرے گی نون لیگی رہنمار نے کہا کہ خواجہ آصف کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہمیں زیرو رسک پر کام کرنا چاہیے میرے خیال میں اب زیرو رسک میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی زیرو رسک میں اب صرف نواز شریف کا عدالت میں پیش ہونا باقی ہے رانہ سنہ اللہ نے مزید کہا کہ نگران سیٹ اپ کے ساتھ ملک آگے نہیں چل سکتا دوسری جانب سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ موشی بہران سے نکلنے کے لیے الیکشن میں کچھ وقت لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس وقت سیاست نہیں ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے فائنل یہی ہوا ہے کہ الیکشن کسی صورت آگے نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن پروری میں ہوں گے سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن پروری میں کرا دیے جائیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی قاکب فارو کی نرڈز الفکار اکتوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان